اسلام علیکم دوستو ساسری اکال نمستے آج ایک خاص ویڈیو دنال تارڈینل حاضر ہونے اور سارڈینل ایک خاص مہمان ان بلکہ مہمان کی اسیوں نہ دے مہمان بنے آن سارڈے ہی گھر اپنے ہی گھر یعنی کیسی آج پہنچے ہیں سیالکوٹ تحصیل پسرور اور پینڈ ہے گکھڑ والی اتھو دے مشہور پنجابی دانشوری نسان باجوہ صاحب جس طرح میں پچھلی ویڈیوز دے وچ میں دس چکے ہوں کہ پنجاب پنجابی دا کوئی مدہ باجوہ صاحب دے نظر تو اجل نہیں ہے اور پنجاب پنجابی دا سب تو وڈہ ایک جڑا مسئلہ ہے ایک مدہ ہے ایک سوال ہے وہ لہن دے پنجاب دے وچ پنجابی بولی دا ہے جو کہ چڑھ دے پنجاب دے وچ نہیں ہے کینیڈین پنجاب دے وچ نہیں ہے جتھے جتھے پنجاب باند رہی ہے اتھے بالکل نہیں ہے لیکن وہ وڈی گنتری جڑا مرڈ باندہ ہے سکسٹی پرسنٹ لوگ پوری ورڈ پنجابی دے جتھے رہن دے لیند پنجاب دے اندر سکسٹی تو بھی اواب لوگ دے رہن دے او پرسنٹیج اپنی زبان تو محروم ہے اے دلی ایک لمبے عرصے تو کوشش جاری ہے پنجابی پر چار دیوی اندر جتنی کوشش ہے وہ توڑے سامنے ہے ریلیز اتجاج بکھڑ تالا اس سارا کچھ پچھلے کئی سالنا تو ہو رہیا ہے اور وہ دے وچھ قانونی جنگ لڑن لئی لاہور ہائی کوٹ دا بوا بھی کھڑکایا گیا اور اسی اس چیز دے تندس دے بڑے مان دے خوشی سا نو محسوس ہو رہی ہے کہ لاہور ہائی کوٹ نے پچھلے مہینے دی بارہ تاریخ نو اس ساڑی جڑی ریٹ پٹیشن سی او دے حق دے وچھے فیصلہ دیتا کہ پہلی تو پنجبی تک اس نو لازمی مضمون دے طور دے پڑھایا جاوے اور اس نے پنجاب اسمبلی نو اے آرڈر جاری کیتا کہ اس دے قانون سازی کیتی جاوے اور اس نو پڑھان دی را دے پایا جاوے اے دے تو بہت سارے سوال اگے جنم لہن دے سوال بہت سارے اس تو نکرن گے اوہ اگے کر دے ہیں فیلیلہ سی باجوہ صاحب تو یہ پوچھ دے ہیں کہ اے جڑا پنجاب دے اندر پنجابی دے ایشو ہے اے س دے سلوشن دے نار تسی کیڑیاں کیڑیاں چیزیں جوڑیاں یہاں دیکھتے ہیں ہاں جی مہربانی جناب عمدرزا جی میں سمجھنا کہ پنجاب تے پنجابی دا جڑا ایشو ہے دے نال ترتی پیار جڑیا ہے جس طرح ہاں اسی اگے لانگے دی گل کیتی ہے بلکل ادھر زبانہ دے نال اپنی زبان دے نال وہ پیار کر دینے اور ادھر وچ جڑے لوگ پڑھن دا جڑا ہے بچیاں دا سکولوں نٹھن دی جڑی گنتی ہے وہ سفر ہو جان دی ہے اگر اسی اپنی زبان نو ذریعہ تعلیم پہلی تو بنا دی ہے وہ دی وجہ ہے کہ تسی آج بھی بیک لو جنو انگریزی چی ڈراپ اوٹ ریشو آن دے نے وہ سارے ماسٹرانو پوچھلو ایمان داری نال کہ پہلی چی کنے بچے سکول چی داخل ہن دے نے تے پنجبی تک جان دے ہاں وہ کنے رہ جان دے نے باقی جڑے سکولوں نٹھ جان دے نے وہ کیوں نٹھتے نے وہ اوبر بولیاں دی وجہ نہ نٹھ دے نے کہ انہوں کارتے ککڑیاں دے نے اتھے جا کے ہنو جان دی ہے یا مرگیوں جان دی ہے اگر جیڑی کارتی زبان ہے جیڑی سڑکان دی زبان ہے جو بچہ سڑکان تے گلیاں پیردہ ہویا سیکھدہ ہے اگر اسے زبان نو اگے پڑھایا جائے او دے وچی تلیم لکھن پڑھن دی جاج سکھائی جائے ساڑا مطالبہ ساڑی مانگے اے ہے کہ بچہ جدو لکھن پڑھن دے کابل ہو جائے اپنی بولی دے دریئے اپنی بولی راہیں کہ انہوں تسی اپنی بولی پڑھائیے او دے راہیں جدو لکھن پڑھن دے کابل ہوئے پھر انہوں دنیا دے جنہیں مردی علم سکھاؤ جدو انہوں لکھن دی چھتی جاج چھتی آ جائے گی پڑھن دی جاج چھتی آ جائے گی اور او سارے علماء دی او دی جڑی جنہوں پکا پسیانے ہیں پکڑ دی مضمونہ دے تگری ہو جائے گی اور او بہتر طریقے نال ہے اور اگر اسی سو فی ساتھ جڑا لیٹریسی ریٹ ہے او دا جڑا سفنہ بیکھنا چانے ہیں تے تھے ضروری ہے کہ ذریعہ تعلیم پنجابی نو بنایا جائے بلکہ جڑی انگریزی ہے اردو ہے او دا جڑا ترجمہ بھی کرنا ہے او پنجابی جکیوں کے ساڑے سوچن دی زبان ہے اور جدو اسی جدو سوچنے ہیں ساڑی دکھ دی گالے ہے کہ بچے نو آ کیا جاندہ ہے انگریزی دا ترجمہ اردو جکار ہے او پہلا ایک اوبر بولی ہے او دا مطلب ہے او دا ترجمہ ایک ہو اوبر بولی جی کرنا پہن دا ہے انو تے سوچ دا پنجابی جے او دے نال اینا ظلم ہوں دا ہے کہ وہ بچہ جڑا ہے انہیں پھر سکولوں ہی نٹھنا ہوں دا ہے تو اگر ایک قانون بناتا جائے کہ تسی انگریزی دا اور اردو دا ترجمہ ہی اپنی زبان چکرنا ہے ہاں جی اور ترجمہ جڑا بھی کیتا جائے گا او پنجابی جی کیتا جائے گا تو میں سمجھنا اے دے نال بہت سوکھا ہوئے گا اور ساڑے سارے بچے سکولوں ہی نٹھنا چھار دیں گے جدہوں سو فیصد بچے جڑے نے او پر جان گے تھے ایک قوم دنیا دی بہت بڑی قوم بن جائے گی اور جیڑی قوم سو فیصد لٹیسی آصل کر لیں دیئے او ساری دنیا ساڑے آکمانو ہی پتا ہے کہ او ٹیکنالوجی چھے آج جڑا دہو رہا ہے ایک منٹ جڑا ضائع ہو رہا ہے انہوں ساڑی سرکار نو چاہید ہے کہ اس معاملے نو سمجھن دی کوشش کرنا اور انہوں فوری طورتے جو میں بینٹی کیتی ہے جو گزارش کیتی ہے اے دے اوٹے عمل کرن دی کوشش کرنا ساڑھا آج بھی پنجاب سمجھنی کے پنجابی بولنو آسے ساڑھے مہمبرہ نو اجازتے لینی پہن دیئے اپلیکیشن دینی پہن دیئے کہ میں پنجابی کی تقریر کر لما اور اے بڑے دکھتی گالا جی اسی انہوں ازادی آنے ہیں اور اسی ازاد ملقہ پاکستان تے پھر اے گلتے نہیں ہونا چاہیدہ ہے تے گلامی ہے کہ تسی اپنی زبان کی بھی گل نہیں اپنی مرضی نہ کر سکتے تو اے دے اوٹے میری اپنی سرکار پنجاب سرکار کے بھی گزارش ہے ہاتھ بند کے گزارش ہے کہ اس جیڑی مانگ ہے اے میری ذاتی نہیں اے دے نال میں نو کو ذاتی فائدہ نہیں ہونا آمدرزا صاحب نو کو ذاتی فائدہ نہیں پوری قوم اگر پر لکھ جائے گی جیت اسی چاندے ہو پاکستان ترقی کرے پاکستان اگے ہو دے تے پاکستان نہیں ترقی کرنی بنیادی شرط پڑھا ہی ہے تے جو تو پڑھا ہی سو بھی ساتھ بچے کر لنگے تے اپنے آپ وہ چنگے انجینئر بھی بن گے چنگے ڈاکٹر بھی بن گے چنگے فلسپر بھی بن گے وہ چنگے آئی ٹی دے مطلبے جڑے ہیں ایکسپارٹ بھی بن گے تو ضروری ہے کہ سرکار ساڑھی اس گل والتے آن دوے اور یہ دے تے فوری طورتے عمل کرے بہت مربانی شکریہ کیونکہ اتنی جلدی وہ زبان سکھ نہیں سکتا وہ زبان ہمیشہ سکھن دے ویچہ انہوں نے مدد ملے گی اپنی زبان دے ویچہ اور جدہ دوسری زبان آئے گی اور دوسرا پریشر آئے گا جو ساڑک تعلیمی سسٹم ہے ساری ٹو سی میں کرنا چاہنا کہ پاکستان دے اندر تعلیمی سسٹر بھی بہت نکارہ اور بہت پرانا ایک چلہ آرہی ہے انہوں جدید تقاضی ہیں نہیں ہونے چاہی دے کہ نام نہاد کوئی دے ویچہ جدت لیا دی جائے وہ تبدیل کیتا جائے اصل تے سارے پکھوانو پکھوانو سمجھ کے تے اسنو سنو اگے لیا آنا چاہی دے کہ او تعلیمی نظام دینا چاہی دے لوگ بچے ساڑے شروع تو ہی ایک رٹا سسٹم والا چلے جاندے انہوں نے کچھ سوج بوجھ دی جڑی ہے او دانش او سوچن دا او کم او ختم ہو جاندہ سو اس قوم نو کچھ سوچن دے لاؤ یہ اپنی زبان دے بھی چیز سوچے گی اپنی زبان دے بھی شروع تو وہ بچہ لگ جائے گا تو وہ کچھ وڈہ کم بھی کر لے گا اور ان اگلی چیز یہ ہے کہ باجوہ صاحب جس طرح لاہور ہائی کورٹ نے ساڑے حق دے بچ فیصلہ کر دیتا ہے اور آج اس گل نے ایک مہنہ گزر گیا ہے اور جدہ میں کل پتا کروایا ہے کہ دیتے کی کم ہو چکا ہے اجے تک زیرو کم ہویا ہے ساڑے پنجاب اسمبلی والوں ساڑے میکمہ تعلیم انہوں نے اجے نہیں پتا کہ کوٹ نے اڈر جاری کیتے ہیں ایس نو انہوں نے امپلیمنٹ کس طریقے نے کرنا ہے کوٹ نے اڈر تو دے دیتے ہیں یہ دے تے کوچھ چینل پاؤ کہ ساڑے پنجابی انہوں رڑک کی کرنا چاہیدے ہیں ہاں جی میرے بانی جناب یہ تھی جو انہوں نے کوٹ نے اڈر کیتے ہیں کوٹ نے دا حکم جا رہے سابتوں تگڑا ہے تے سابتوں اٹھا میں کوٹ جیڑی ہے او دے نال تساں ویکھیا ہے کہ وہ وڈے وڈے بندیاں نو انہوں نے سزامت دین دی ہے اور وہ پھر او دے تے عمل بھی ہندہ ہے اور اے کوٹ دے آڈر نو منجنا فوری تے عورتے جیڑا ہے اے ضروری ہے اور ساڑی پنجاب سے ملی نمکہ اید ہے کہ وہ فوری تے عمل کرن اے دے تے اپنی کمیٹیاں بنا کے کام شروع کرن جیڑی گلدی سمجھ نہیں ہوں دی او دے واسے ساڑے پنجابی دانشوار موجود نے او انہوں نے نالب انہوں نے بورٹ بنا کے انہوں نے صلاح سوتر بھی کر لیں صلاح مشورہ بھی کر لیں اور جیڑی گلدی سمجھ نہیں ہوں دی لیکن ہے ضروری ہے کہ جیڑے تو بغیر جو مرضی کر لیں وہ کنہ جیساں نو فارسی ویچے شیخ سادی دیاں کہت اپنا یہ جان دیاں پنجابی چودوں کینگیاں چودوں وڈیاں ایڈیاں سونیاں لوگ بولی دے ویچے جیڑیاں بے کے ساڑے بابے گلان سنا دے نے متان سیانف دیاں اکل دیاں دانائی دیاں اگر انہوں نے کتابی شکل چھو ہوئے تھے اس قوم دا خلاق سوارے آ جائے گا دجا ضروری ہے کہ ساڑی قوم دے ویچے خلاق کیا تو ایتھکس پہ لی تو پڑھا ہے ہی نہیں جاندہ جیڑا کے بڑا ضروری ہے اسی اوہ چیزاں جڑی ہیں مکھی تے مکھی انگریزاں دے دور دے مار دے چلے آ رہے ہیں اوہ دے نال جیڑی دینیات چھویں چھویں چے اوہ دینیات سول مینچ ہے تو اے بڑی عجیب گل ہے اور اے دے نال کی پیدا ہو رہا ہے کہ چودوں نے جا دے چوہی پیدا ہو رہا ہے پچھے جاں نا میری دو تری ایتھے آئی تھی ایتھے منہوں نے اوالڈ ایک دتا سی جاہتے ایک سنگھ نے تو اوہ دے چھے لکھیا ہی کہ اوالڈے ٹو عیسان باجوا فار اس ویلیویبل کنٹی بیشن فار پرموشن آف پنجابی لینگویج ہون ایک گلہ میری دو تری آئی تو تکی چھے اسی چھے پڑھ دیئے لائیڈ سکولے انہیں انہوں پھٹا پھٹ پڑھ لیا انگریزی چھے میں کیا میری تیئے ہم داسیدہ مینہ کیے تیان دیئے منہوں نے نہیں پتا مینہ کیے میں کیا پھر تو سمجھی کی ہیں صرف ریڈنگ کر کے توتہ بنا دیتا جائے جیڑا سسٹم بنا دن دا ہے اوہ دے نال تو اڈا اپنے دماغ کے میں کھلے گا تو اڈے اندر سوچ دی شکتی طاقت کے میں آئے گی تو اے کوئی ساڈا سسٹم بنا رہے ہیں جیڑی میں تو انہوں نے مسائل دیتی ہے اور یہ سچا واقعہ جیڑا میں تو انہوں نے سنایا ہے بلکہ میری آکھاں جاتھ رو آگا ہے کہ ہر ویکھو ساڈی قوم نو بانج کیتا جا رہے ہیں پہج کیتا جا رہے ہیں لولا لنگڑا کیتا جا رہے ہیں اور اے دے نو بہتر ہوندہ کہ جیڑا لفظ انگریزی دا بولے ہی اوہ دے میں نے مینوں نے ہوندے ہوندے میں نے دسے ہی نہیں اوہ میں نے کدھوں جا کے دسنے نہیں انہوں نے سکول دے سسٹم نے میرے لمچ نہیں اگر ہی آج بھی پوری دنیا دا قانون ہے کہ انہوں نے یہ زبانہ انہوں نے پڑھاؤ جڑے جڑے ملک پڑھا دے نے میں جرمنی سا انہوں نے سوسی جیتے ہوتھے کہ بڑھے انہوں میں آکھا کہ میرے نال تو میں انہوں نے جرمن زبان کی مارا جا میں آکھا میرے نال انگریزی کی گل کرو گے تو بابا جی میں نے کود کے پہ گیا کہ کیوں میں کو غلامہ کسے دی زبان بولا ہے جی تو ایتھے رہنے ہیں تیتھوں دی زبان سکھ نہیں تیتھوں نکل جا ہے جی تو میں نے ایک علم ذہن چاہی کہ ویکھو کے لوگ اپنیاں زبانہ نہ کنا پیار کر دینے فرانس دے لوگ اپنی بول دینے اٹھلی دے لوگ اپنی بول دینے یونان دے لوگ اپنی بول دینے جی ایون آرپ دے ساٹھے جڑے لوگ نے جنہاں وہ سی بڑا پچھڑے سمینیاں وہ ائر پورٹ دیتے سی پورٹوں تو جیڑا کوئی بھی نمی جڑی ایجاد ہے جنہاں جنہاں نہ نہیں رکھ لیں دے اپنی زبان چونہاں جنہاں 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 ملک دے اندر نہیں آنے دے اور اسی قدو مطلب ہے کہ اس پاسے جانے ہیں تو یہ بڑی یہاں بہت ہی دکھ والی گال ہے اور سانوں چاہی دے کہ ساٹھے یہ جنہاں اسٹیبلشمنٹ ہے نا مکی تے مکی مارنی مکی تے مکی مارنی انگریزیدیاں فیلان جا رہی ہیں نے آ رہی ہیں نے ڈرافٹنگ ہو رہی ہیں او دے جنگلتیاں نکر رہی ہیں نے اپسر اپنی اکل جہاں دنائی دسنوا سے سپیل گا نہیں ہے گلتیاں کٹ رہی ہیں پھر انہوں تے انج کی ہوندہ ہے کہ ایک فائل مینا کو اٹھے کھجل ہوندی رہی ہیں اگر انہوں پنجابی کی ڈرافٹنگ کیتی جائے نا لکھنا لے نا لکھنا لے نا لکھنا فرق نا پڑنا لے نا نا کو مسئلہ پیدا ہوئے اسی وکیل کارنیاں پیسے دے کے کیس وہاں سے وہ انگریزیدیاں آرگومنٹ دے رہا ہوندہ ہے گلتی پرڑی دے چار جائے دے سانو پتہ ہی نہیں لگتا جہے بھنگے نے انہوں ہائر کیتا ہے پیسے دے کے پیسے دے کے میرے خلاف ہی دلیلان دے جاندہ ہے اگر وہ پنجابی جگل کرے جا جو ہی پنجابی جگل کرے تو بہتر طریقے نا اپنے کیس نوں دچ سکے گا جہے گیتے وکیل تھڑکے گا تو انہوں مت دے سکے گا جناب گالا ہنج نہیں سی تو یہ ساڑے دکھان دا سارے ہیں دا حال اے ہی آئے ہنجی جو میں وہ پرانے وقت کشتے ہار چالدہ سی کہ بہتے پانی دا اکو حال جدوں تک پنجابی نہ آئے گی جدوں تک پنجابی ایتھے ذریعہ تعلیم نہ بنے گی اے جنا مردی چھاتے نوں پہنچ دے رہو اے چھاتے چوندہ رہے گا اور اے پرنالہ بدلنا پہنے ساڑی سرکار کے بہنتی ہے کہ اس پرنالے نوں بدل کے آج دے دگیت جدید نمیں تکازیانے مطابق اے زبان دے اندر مضمون لکھو آج پہلے دور تو ٹیکنالوجی پڑان دی لوڑ ہے اسانو خلاقیات پڑان دی لوڑے او مضمون پڑھاؤ جڑے قوم دا کردار سوارن جڑے قوم دے بیتر چنگے شہری پیدا کرن اور اے دے تو بغیر ساڑی جان نہیں چکنی دنیا دا سب تو جڑے تلیم دے سے آنے آدھا ادارہ ہے وہ یونیسکو مننے جاندہ ہے یونیسکو جڑی اپنی ریزولیشن پاس کردہ ہے او دے بیچے کہندہ ہے کہ بچے دی مدر لینگوئی دے بیچے او اسنو تعلیم دیتی جاوے لیکن اے جتے بہت تر سال ہو چکے ہیں ساڑے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پاکستان دیا سرکارہ نوے صدی جی گل سمجھ نہیں آنی اور ہونے ساڑی پاکستانی سرکارہ نوے ہونے سمجھ آ جانی چاہی دیا جو پہلے نہیں آئی کہ اس راتے چل کے ہسی سارا کچھ لب سک دیا نہیں تو ہسی یہ جو دھوڑ اڑائی ہوئی ہے انسانی دانش اور جڑا علم سائنس ٹیکنالوجی جتنے بھی مضمون ہیں وہ جدو تک تسی اپنی زبان دے بیچے لوگاں نہیں دے ہوگے ان دے بیچے کنفیوزن ہی رہ گی سو ایسی آج دی ایک ویڈیو خاص ایدہ تسی مقصدیں سمجھ لو ایک چنوتی دیرنا ایک سنیہ دیرنا اور ایدہ نہ لیے نہیں کہ میرے ایسان باجوہ دا پنجابی پر چار دا یا باقی دوستان دے کلیاں دا یہ مسئلہ ہے یہ مسئلہ ہر پنجابی نو اپنا مسئلہ سمجھنا چاہی دے اور اس لیر دا سات دیو کہ اجے میرا مننا ہے کہ اگر پنجابی بولی اج عدالتان دے وچ سکولان دے وچ اسمبلیاں دے وچ آگئی تو بالکل آگئی اگر آج جیسی یہ موقع گواب اٹھے تو پھر شاید اگلے ستر سال بھی سنوے موقع نہ دیں سو اٹھ کھڑو اپنے مفادات تو بالتر ہو کے اے نہ سوچو کہ میں نوے درج فیدہ کیے کسے نوے فیدہ کیے اے سوچو کہ اس زبان نو کی فیدہ ہے اس عمل دا پنجاب نو کی فیدہ ہے اور انہ لوکاں دی کدے نہ سنو جیڑے نامنے ہاتھ جدت تو میں بار بار نامنے ہاتھ جدت دا کہہ رہی ہیں کہ جدت اے ہے کہ اس ویڑے دی ان لوڑا دی اس قوم دی ان لوڑا نو پرکھا جاوے اور اس قوم دی لوڑ سب تو وڈی علم و دانش عدب دے نہ جوڑنا ہے اج جو لٹریچر پنجاب دے اندر اسی دے رہے ہیں اس لٹریچر دا بین الاقوامی مہار او کی ہے اے تو سنو پتا چل دا کہ انسانہ تو جدھو انہ دی زبان کھولی جاوے تو انہا دے نڑکی واپردہ ہے او علم دے ویچ پچھے رہے جاندے او عدب دے ویچ پچھے رہے جاندے او سینس دے ویچ پچھے رہے جاندے حتیٰ کہ وہ قوم باقی قومہ تو بھی پچھے رہے جاندے اور پنجابی ہو جگ ہو تو اسی پاکستانی پنجابی ہو ساڑھا سات دے ہو اس چیز دے ویچ تو اسی دنیا دے ویچ کسی ہول ملک دے ویچ بیٹھے ہو تو جتے تک جنہ کوئی پاورز ہے وہ جو ٹورز اسے استعمال کر دے ہو وہ کرو کیونکہ آج سنو تاڑی لوڑ ہے آج پنجابی نو تاڑی سب دی لوڑ ہے اپنے گھران دے ہو بلکل ایک بڑا سوال ہے کہ اے سارے عمل دے نال نال ان فرادی طورتے اس پنجابی نو بتاوا دے انواستے اپنے بڑا نال پنجابی بولو نا شرماؤ بزاریں پنجابی بولو جو دفتران جاؤ پنجابی بولو جی تو اسی پنجاب بچ رہن دے ہو تو پنجاب دی بولی نو اتنا تے مان دے ہو کہ انو مارے آن دی انو ہیڑے آن دی بولی نا بڑاؤ مارے آن دی بولی لوڑ کا آن دی بولی بلکل پنجابی ہے لیکن وڑے آن دی بھی یہی بولی ہے اس بولی تو پچھے ہٹ جانا یہ ساڑا بہت کچھ گوا چکا ہے اور ہون مزید اگے نہیں گوانا چاہی دا اور اس بولی رہی جس طرح بازویہ صاحب نے اشارہ دیتا ہے اوہ اٹسو سال دا عدب نو سال دا جڑا ساڑے کرپی ہے بابا فرید تو لے کے آج تاک دا جن دے صوفی دانش ہے اور صوفی کلاسک جڑا پنجاب دا ہے تسی دنیا دے کسی لئے ٹریچر دے سامنے رکھو اوہ اس طرح انو اتے نظر آئے گا کلہ بلے شاہ دا نام تسی لیلو بلے شاہ نو اگر تسی دیکھو انو دے فکر تے فلسفے نو تے اوہ پوری دنیا دے تسی انو کو درجنا شاعر جڑے وڈے انو نا رکھو اوہ چیزاں تو انو دے چنی لب بڑ گیاں جو بلے دے فکر تے وچھ لب دیے سو یہ سارا کوئی طور لبے گا پنجابی دے وچھ اور پنجابی دے پڑھان لی آج اٹھ کھڑے ہو اجازت دیو مل دیں کسی ہور ایشو دینا کسی ہور ویڈیو دینا